یہ مدی پردیش میں گریبوں کا بجٹ ہے، کسانوں کا بجٹ ہے، مجدوروں کا بجٹ ہے، نوجوانوں کا بجٹ ہے، لادلی بہناوں کا بجٹ ہے، لادلی لکشوی کا بجٹ ہے، تیر درسن کا بجٹ ہے، رام پت کا بجٹ ہے، آنے والے سیہنس کی تیاری کا بجٹ ہے، مدی پردیش میں سڑکوں کے وکاس کا بجٹ ہے، نئے عدوگوں کی آساؤں کا بجٹ ہے، نوجوانوں کے پڑھائی کے بجٹ ہے، چکسہ سبزہ بڑھانے کا بجٹ ہے، کل ملا کر مدی پردیش کے لوک کا بجٹ ہے اور مہن سرکار کا یہ دیرگامی دور دسی سوچ کا بجٹ ہے جو جگدیش دیوڑا جی نے پسٹت کیا ہمارے پاس لادلی بھینا تو ہے کانگریز پر تو لادلی بھینا بھی نہیں ہے ان کی بھینا تو بول کر چلی جاتی ہے ہم تو جو کہتے ہیں سکھرتے ہیں لادلی بھینا بھی ہے لادلی لکشوی بھی ہے دیش میں اگر یہ سوبہ کی کسی کو پرابت ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پرابت ہے جو بہنوں کی آسا بھی ہے اور بہنوں کا بھروسہ بھی ہے اور بہن سے جو رسطہ نوایا ہے اس کو جندگی بن نوانے کا بادہ بھی ہے دیکھو بپکش کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے بپکش مددہ بھی ہی نہیں ہے اور بپکش سکارات مک بھومی کا میں نہ ہو کر نکارات مک بھومی کا میں ہے اور اتنا اچھے بجٹ کو انہیں سننے کا بھی ان کو سننے کا بھی انہیں اوثر نہیں لیا باستہ میں یہ بہت درباق کے سالی ہیں جس پرکار سے راہل گاندھی تمام پرکار کی باتیں کرتے ہیں اور ہندوؤں کو ہندوؤں کو آتنگوادی بنات بتاتے ہیں واسطہوں میں یہ جو ہے کانگریس کی دیوالی اپن کانگریس کی مانسکتہ اس سے ہو جا کر ہوتی ہے اور یہ بجٹ بہت احتیاسک بجٹ ہے جس میں ڈاکٹر مہنی آدھا جی نے سب چھیتروں کو ایک ساتھ بکشت اور پلیویت کرنے کا کام کیا ہے سلسکرتیوں پرہٹک کے چیتر میں بھی احتیاسک بجٹ ہے رام منگمنپت کرشنا پاپت اور تمام پرکار کے لوگ رام راجہ لوگ میہر ساردہ لوگ اور سلکنپور میں دیوی لوگ دتیا میں پیتا امرا لوگ تمام جگہ پر دھار میں پرہٹک کے چیتر میں کام ہو رہا اور ڈیارہ کروڑ سے ادھے پرہٹک ابھی اس سب آر آئے ہیں تو یہ بھی سب سے بڑی اکلاف دیئے بہت بہت دنواز آدھت بن گئی ہے انہوں کی بپکش کی آدھت بن گئی ہے اب آپ دیکھیں درباگیا یہ تو پہلی بہار ہو گیا اس پرکار کا کرت ہے کانگریز کی حالت تو دیکھی کسی بات کو سننے ہی تہیان نہیں دیش کے بکاس کے لیے بجٹ ہے سروارہ برک کے بکاس کے لیے بجٹ ہے انہوں نے ایک سبت نہیں سنا پورے بجٹ سبت کے جب تک ہمارے دلت منتری جی پیش کرتے رہے تو تو چلاتے رہے کوئی برشتہ چار میں کوئی برشتہ چار نہیں کیا بی جی پی میں